بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر پیٹ حراب ہو جائے تو ہمیں کون سی غزائیں کھانی چاہیے اور کون سی غزاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے تو سب سے پہلے پھل کے بارے میں بات کر لیتی ہوں جو کیلے ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں اس وقت جب پیٹ حراب ہو کیونکہ کیلے جو ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اور آسانی سے حضم ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہمارے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں اور اس میں پوٹاشیوم وافر مقدار میں پائے جاتا ہے اس سے آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اور آپ سیب کا استعمال کریں سیب فائدہ مند ہوں گے آپ کے لئے اور سیب کی جو چٹنی ہوتی ہے وہ سیب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ وہ پھر زیادہ جلدی حضم ہو جاتی ہے تو آپ اگر سیب کی چٹنی سیب یا کھیلے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لئے وہ اچھی ہوں گے اور اناج میں بیسن اور آٹے جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حضم کرنے میں آسان ہوتی ہیں اس میں وائٹمنز اور منرلز بھی شامل ہوتی ہیں جو کہ ہمیں صحیح دیاب ہونے کے لئے ضروری ہوتی ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ گندوں آٹے کی صورت میں نہیں آپ دلیہ کی صورت میں اس کا استعمال کریں اس کا آپ دلیہ بنا لیں لیکن اس میں آپ چینی شہز شربت مکھن چیزیں نہ ڈالیں آپ سیمپل لائٹ سا دلیہ بنائیں اور وہ کھائیں اور آپ سادے چاول اور چکن کا جو شربہ ہوتا ہے وہ سادے چاولوں پر ڈال کے وہ کھائیں تو اس سے آپ کو انرجی بھی ملے گی اور آپ کا جو پیٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور جب پیٹ حراب ہو تو آپ کوشش کریں زیادہ مسالوں والی چیزیں نہ کھائیں اور آپ چکن کھا سکتے ہیں لیکن وہ ابلہ ہوا جو مرگی کا گوشت ہوتا ہے اس میں پروٹین کافی اس مقدار میں پائے جاتا ہے تو وہ بھی آسانی سے حضم ہو جاتا ہے اور اس میں وہ آپ کو پھر انرجی بھی ملے گی اس سے اور آسانی سے حضم بھی ہو جائے گا تو آپ چکن ابلہ ہوا چکن کھا سکتے ہیں اور آپ ناجل کا پانی پیئیں وہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائد مند ہوگا اور آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ مشروع پیئیں آپ نے نہ زیادہ گرم پینے نہ زیادہ تھنڈے پینے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی آنتوں کی جو حرکت ہے وہ تیز یا کام یہ اس طرح ہو جائے گی تو بیلنس میں نہیں رہے گی جس سے پھر کیا ہوگا آپ کو پیٹ کو درد ہوگی آپ کو مسئلہ ہوگا آپ کو نوزیا بھی ہوگا آپ کو گیس ہو سکتی ہے تو اس لئے اس سب سے بچنے کے لئے آپ کوشش کریں کہ نورمل روم ٹیمپریٹر کی جو مشروع بہات ہیں آپ وہ پینے اور آپ نے کوفی چائے ایسی چیزیں نہیں پینے اور ایسے مشروع بہات جو کہ کاربونیٹریڈ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں استعمال کریں وہ ہوتے ہیں جیسے پیپسی ہوتی ہے سوڈہ ہوتا ہے جو بھی ڈرنکس اس طرح کے ہوتی ہیں آپ نے کوکا کو لائے وہ ستا ہے کہ ڈرنکس اس ٹائم پہ جب آپ کا پیٹ حراب ہے تو آپ نہ پیئیں کیونکہ اس سے گیس ہونے کا حطرہ ہوتا ہے اور آپ کا پیٹ میں درد پی ہو سکتی ہے پیٹ حراب ہونے کی صورت میں دودھ اور اس سے بنیوی چیزوں سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ اس کا استعمال نہ کریں لیکن جو دہی ہوتا ہے کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کچھ مریضوں کے لئے کہ آپ دہی کا استعمال کریں تو دہی فائدے مند ہے لیکن سب کے لئے نہیں ہے اس لئے اگر آپ نے دہی کا استعمال کرنا ہے تو آپ نے ڈاکٹرز سے پوچھ کے کرنا ہے اچھا اب سبزیوں پر بات کر لیتی ہیں جو سبزیاں ہوتی ہیں کچھی سبزیاں جو سیلڈ کے طور پر کھائی جاتی ہیں ان کو حضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو جب پیٹ حراب ہو تو کوشش کریں کہ سبزیوں کو اس طرح سے کھائی جائے کہ چھیل کر اس کے بیجی گرہ نکال کر پھر اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ حضم کرنا آسان ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ پیسے پیٹ نہیں ہراب تو پھر آپ کوشش کریں کہ وہ چھلکے کے ساتھ سبزیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ فائدے مند ہوتی ہیں اور پیٹ حراب کی صورت میں آپ آلووں کو اُبال کر اس کا چھلکہ اتار کر تو وہ جو آلو ہوتا ہے باقی آپ بروکلی پھول گوبی کالی میرچ مٹر سبز پتوں والی جتنی بھی سبزی ہیں اور مکری جو ہے آپ ان چیزوں سے آپ کوشش کریں آپ پرہیس کریں وہ چیزیں آپ نہ کھائیں پیٹ حراب ہونے کی صورت میں کیونکہ ساری جو چیزیں ہیں وہ گیس پیدا کرتی ہیں پیٹ میں تو گیس اگر پیٹ میں بنے گی تو پھر وہ آپ کو پروبلم کرے گی آپ کا پیٹ بھی درد ہوگا تو آپ اس سے بچنے کے لیے آپ ایسی سبزیاں نہ کھائیں اور پیٹ حراب ہونے کی صورت میں دودھ اور دودھ سے بنیوی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کوشش کریں آپ اس کا استعمال کام کریں کیونکہ دودھ اور اس سے بنیوی چیزوں کو حضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو پھر کیونکہ پیٹ پہلے ہی آپ کا حراب ہوتا ہے تو پھر وہ جب حضم نہیں ہوتا تو وہ اور زیادہ مسئلہ پیدا ہوگا تو آپ نے دیری چیزیں دودھ سے بنیوی چیزیں نہیں کھانی اور آپ نے تلیوی چیزیں نہیں کھانی چکنائی والی چیزیں نہیں کھانی مسالے دار چیزیں نہیں کھانی کوشش کرنا ہے صاف اور دھلے ہوا پھل اور چیزیں استعمال کریں منرل وارٹر کا استعمال کریں زیادہ پیاز کا استعمال نہیں کرنا آپ نے مالٹے کنوں مسمی وغیرہ آپ پیٹ خراب ہونے کی صورت میں اس طرح چیزیں نہ کھائیں کیلے کا استعمال کریں اور جو دوسرے پھالیں انجیر ہے انگور ہے پیٹھراب وہ تو پھر یہ بھی نہیں کھاتے کوفی نہیں پیتے سوڈا اور کیفین والے جتنے بھی مشروبات ہیں وہ نہیں پیتے اور جو مسنوئی مٹھاز والے مطلب جو مٹھائیاں سوئیٹس وغیرہ ہوتی ہیں بیکری کی جو چیز ہوتی ہیں آپ نے وہ بھی نہیں کھانے تو پیٹھراب ہونے کی صورت میں آپ نے کوشش کرنی ہے ایسی چیزیں کھائیں جو کہ آسانی سے حضم ہو جاتی ہیں تو آپ نے اپنا بہت حیال رکھنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مطلب بھولیے گا اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا آپ کوئی سیجیشن ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹوپی کے ساتھ اللہ حافظ